اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتبکل علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لم واشهد ان محمد عبده ورسول اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد تما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امریم وحل العقدة من لسانی يفقه قولیم رب زدنی علمام سبحانک لا علم لنا انکا انکا انتا العلیم الحکیم ان احسن الکلام کلام اللہ وحسن الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدع دلالهم الظلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلكم جنات جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخزی اللہ النبی والذین آمنوا معا نورهم يسعى بين ایدیهم وبأیمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شئی قدیر صدق اللہ العظيم حمد و سنا تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ خالق کائنات کے لئے ہے درود و سلام حضور سرور قونین شفی المزلمین رحمت للعالمین احمد مجتبا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات محترم اللہ کی توفیق اور اس کی حمد و سنا کے بعد اس ذات کا انگنت لا تعداد شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے فیوز و براکات اس کی رحمت بھری ساعات اس کی فضیلت والی گھڑیوں میں اور ان تمام اوقات میں اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں نیکی کی توفیق اتا فرمائی ہے ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات جس طرح تُو نے رمضان المبارک کے ان چوبیس پچیس دنوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں نیکیوں میں مصروف رکھتے ہوئے نیکی کی توفیق دیتے ہوئے ہمیں یہ مقدس مہینہ گزارنے کی توفیق اتا فرمائی ہے اے رب العالمین اس رمضان المبارک کے جو بقیہ لمحات ابھی رہتے ہیں جو چند دن باقی ہیں جو چند گھڑیوں پر مشتمل وقت باقی ہے اللہ کریم اے خالق ہمیں ان ساعات میں ان گھڑیوں میں بھی اے خالق ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری رحمتوں کو سمیٹھ سکیں بھائیو رمضان کا مہینہ یہ سبر کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے کہ بندہ مومن اپنے خالق کی قربت اختیار کرتے ہوئے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اس کی رحمت سے اس کی جلوہ گری سے اپنے آپ کو سرفروش کرنے کے لیے اس خالق کے سامنے وہ ہاتھ بھی پھیلاتا ہے اس خالق کے سامنے اپنا دامن بھی پھیلاتا ہے اس خالق کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ التجائیں بھی کرتا ہے اس خالق کے سامنے وہ گریہ زاری بھی کرتا ہے اس خالق کے سامنے اس کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے اپنی درخواستیں اپنے سوالات اور ہر لحاظ سے اس کی رحمت سے رجا اور امید رکھتے ہوئے اس خالق کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو رب کائنات نے میرے بھائیوں رب العالمین نے اس بندے کے لیے جو اپنے خالق کے لیے متی اور فرما بردار ہو کے کھڑا ہوتا ہے اسی کو ہی حکم دیا ہے کہ اے اہل ایمان توبو اللہ توبتن نسوحا اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اپنے خالق کی طرف پلٹ جاؤ اپنے خالق کی طرف لوٹ جاؤ اپنے خالق کی طرف جا کے اپنا رجحان اپنی سوچ اپنی فکر جاؤ وہ سب خالق کی طرف لگاؤ اور تم سے معصیات ہوئی ہیں تم سے گناہ ہوئے ہیں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں تم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں تم سے بڑے بڑے ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسے تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں جو شریعتِ مطہرہ کی تعلیمات سے جب تم نے الٹ کام کیا ہے تم نے خالق کو ناراض کیا تم نے خالق کو ناراض کرنے کے ساتھ ساتھ جنابِ محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت سے بھی پہلو تہی اختیار کی ربِ کائنات نے تمہیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اب آؤ خالق کی طرف اس خالق کا در کھلا ہے اس مالک کا در کھلا ہے وہ خالق کی رحمت جوش میں ہے اس مالک کی رحمت جوش میں ہے آؤ اس کی طرف ہاتھ بھی اٹھاؤ اس کے سامنے اپنا دامن بھی پھلاو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو جب تم غلطیوں کا اعتراف کروگے وہ خالقِ کائنات اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیتے ہوئے تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرماتا ہے بلکہ اس کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ جب بندہ خلوصِ نیت سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بندے کی غلطیوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی خلطیوں کو خطاؤں کو معاصیات کو اور جو کچھ اس نے غلط معاملات کیے ہیں ربِ کائنات اپنی رحمت کے ساتھ اس کی غلطیوں کو نکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتے ہیں یہ بھائیو ربِ کائنات کا ایک پیکج ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے آپ نے سورہ تحریم کی آئیس سنی کہ اے ایمان والو ربِ کائنات کی طرف خالص توبہ کرو توبہِ نسوح کرو اور توبتاً نسوح کس کو کہا گیا ہے تعریفات لدجرجانی میں توبہ کی تین کسمیں بتائی گئی ایک ہے توبہِ فاسدہ انسان گناہ کرتا ہے گناہ کے بعد معافی کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے لیکن اس کا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں خالق و مالک سے جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں کیا دلی طور پر اس کو چھوڑ بھی سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا ہوں وہ اس معاملے میں ڈامہ ڈول ہوتا ہے نہیں چھوڑتا وہ دل سے اس گناہ سے نفرت نہیں کرتا اوپر اوپر سے توبہ کر رہا ہے معافی مانگ رہا ہے اس توبہ کو توبہِ فاسدہ کہتے ہیں توبہ کی دوسری قسم توبہِ صحیحہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اس کو توبہِ صحیحہ کہتے ہیں یہ توبہ کی کم از کم شکل جو ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جو تیسری اور اہم ترین شکل ہے جس توبہ کی مجھے بھی ضرورت جس توبہ کی آپ کو بھی ضرورت ہر مسلمان کو ضرورت اور حدیث کے مطابق رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطْوَاعُن تمام کے تمام بنی آدم خطاکار ہیں غلطیاں کرتے ہیں کوتاہیاں کرتے ہیں اللہ کی معصیت کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں لیکن خیرُلْ خَطْوَاعِيْنَ التَّوَّابُون بہترین خطاکار وہ ہیں جن کے دل میں گناہ کا احساس جاگزی ہوتا ہے اور احساس لاتے ہوئے وہ رب سے معافی مانگتے ہیں اور جب اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اللہ احکم الحاکمین کو ان کی اس عادت اور وہ ادا جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے معافی کے حوالے سے رب العالمین کو بہت پسند آتی ہے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہترین خطاکار ہیں جنہیں گناہ کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے رجوع کیا ہے اپنے خالق کی طرف اپنے مالک کی طرف اور اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف یہ بہترین خطاکار ہیں جنہیں اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے بھائیو دیکھو توبہ یا صح کیا ہے توبت النسوح کیا ہے وہ خالص توبہ ہے جو ان کمپوننٹس پر مشتمل ہے ان اجزاء پر مشتمل ہے کہ سب سے پہلے بندہ مومن سے گناہ سرزد ہوا اس گناہ کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کا احساس اگر ہو جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر گناہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کا جو گناہ کا احساس ہے اسے کس انداز میں بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن آدمی ہے وہ اپنے گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ کے نیچے اس انداز میں کھڑا ہے اسے احساس ہے میں نے گناہ کرنا ہے اور وہ سمجھتا ہے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے جیسے ہی اس نے گناہ کیا وہ پہاڑ اس کے اوپر آن گر پڑے گا پہاڑ گر پڑے گا یہ ایک مومن کا احساس ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر پہاڑ آن پڑے گا اس لیے وہ گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے پہاڑ میرے اوپر آگے رہ پڑا اور اس کے برعکس ایک گناہگار آدمی ہے ایک فاجر آدمی ہے جو گناہ کرتا ہی رہتا ہے اس کی قفیت کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے وہ یوں گناہ کو سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک مکھی ہے وہ اس کے ناک پہ بیٹھی تھی اس نے آتھ مار کے اڑا دی اس کو گناہ کا اتنا کحساس ہوا ہے جس طرح مکھی بیٹھنے اور اڑانے کا احساس ایک فاجر آدمی کو نہیں ہوتا اس کا وزن وہ محسوس نہیں کرتا بیعینی ہی یہی قفیت اس کی گناہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے اسے کوئی احساس نہیں ہوتا میں نے گناہ کیا ہے تو حضرات یہ ایک احساس ہے جسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس آئے اس مومن والا اور اس متقی آدمی والا جو گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ کی مانند ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے پہاڑ میرے اوپر آن گر پڑے گا اللہ کریم ہمارے اندر ہمارے دلوں میں گناہ کا ایسا احساس پیدا فرما دے جب تک گناہ سے نفرت نہیں ہوگی جب تک گناہ سے ہم کراہت محسوس نہیں کریں گے تو بھائیو ہم توبہ کی طرف کیسے آئیں گے ہم توبہ کریں گے ہی نہیں جب تک ہمارے دل میں گناہ کی شدت اور اس کا احساس پیدا ہی نہیں ہوتا ہم توبہ کر ہی نہیں سکتے بھائی ایک شخص ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ چوری کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے وہ کہتا ہے یہ غلط ہے ہی نہیں ہے اب وہ چوری کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے وہ چوری کو غلط نہیں سمجھتا ایک شخص گالی دیتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں گالی دینا گناہ کا کام ہے وہ کہتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بھئی جھوٹ مت بولو جھوٹ بولنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں گناہ کا عمل ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں یہ کرو بار کا حصہ ہے اب وہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ گناہ کا احساس ہی اس کے دل میں نہ آئے تصور کیجئے وہ گناہ سے توبہ کیسے کرے گا کس کو گناہ سمجھے گا کیسے توبہ کرے گا جب وہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا اس نے توبہ کس چیز سے کرنی ہے تو اس لیے یہ احساس پیدا ہونا چاہیے توبہ اصح توبہ نسوح کی شرط یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے گناہ کا احساس پیدا ہو میں نے گناہ کیا ہے پھر اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی اس کو ہو میں نے غلط کام کیا ہے مجھے پریشانی ہے پشیمانی ہے ندامت ہے شرمندگی ہے اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ کام ہے پھر مصممِ رادے سے معافی مانگنی ہے فل ڈیٹرمنٹ مصممِ رادے سے پختہ یقین کے ساتھ معافی مانگنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے اس کو چاہیے اپنا سوال پختگی کے ساتھ پیش کرے وسوق کے ساتھ تیقن یقین کے ساتھ پیش کرے کہ اللہ تو ہی میرا خالق ہے معافی دینی ہی تُو نے ہے تیرے علاوہ کوئی معافی کرنے والا نہیں ہے اور آپ نے فرمایا ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابت کہ تم دعا کرو اس قیفیت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں معافی مانگ رہا ہوں توبہ کر رہا ہوں میرے رب نے مجھے معافی کرنا ہے میرے رب نے ہی کرنا ہے یہ معافی کرنے والی کوئی اور ذات دنیا میں ہے ہی نہیں معافی کس نے دینی ہے اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کس نے کرنا ہے اللہ رب العالمین تو بھائیو یہ احساس ہونا چاہیے اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا بندہ اللہ رب العالمین سے آہد کرے یہی حقیقی توبہ ہوتی اسے ہی توبت النسوح کہتے ہیں اسے ہی توبت الاسح کہتے ہیں اسے ہی بہترین توبہ کہتے ہیں جس کی قرآن کریم میں فضیلت بیان کی گئے اور بھائیو آپ نے ایک لفظ توبہ کے ساتھ لفظیں استغفار بھی سنایا جس کا معانی ہے بخشش طلب کرنا اور ابن مندور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ مغفرت کا اصل مطلب دھانپنا ہوتا ہے کبر کرنا ہے بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تم میرے گناہوں سے پردہ پوشی کر لے اللہ تم میرے گناہوں سے پردہ پوشی کرتے ہوئے مجھے معاف کر دے جب بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے اس التجا کا کسی اور کو پتا نہیں ہوتا وہ اپنے رب سے پردہ پوشی چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے اسے استغفار کہا جاتا ہے یہ پردہ پوشی یہ استغفار ہے کہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا یہ میرے بھائیو ہمارا اس تمام موضوع کا حصہ ہے جو ہم نے اپنے ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس کو اپنانا ہے کہ اپنے رب سے معافی کا طلبگار رہنا ہے اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت ایک غفار ہے غفار قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَهْتَدَامُ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں لِمَنْ تَابَ اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے جو میرے در پہ آتا ہے جو توبہ کرتا ہے جو میری طرف لوٹتا ہے مجھ سے رابطہ کرتا ہے مجھ سے تعلق بناتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور جو توبہ کے والے سے آپ نے باتیں سنی ہیں ابھی جو شرائط سنی ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے میرے سامنے آتا ہے اِنِّي لَغَفَّارٌ یہ مبالگے کا سیگہ ہے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں بہت زیادہ بخشش عطا کرنے والا ہوں اور علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ غفار صفت اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری جو نافرمانی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس یکے بعد دیگرے ہونے والی نافرمانی سے جو درگزر فرماتے ہیں اس لیے رب العالمین کی صفت غفار ہے اس کا مطلب یہی ہے رب بار بار معاف کرتے ہیں اور یہ تو شان الدعاء للخطابی میں یہ چیز موجود تھی آپ کے سامنے بیان کر دیں اب بھائیو اس توبہ و استغفار کی اہمیت دیکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے صحابی بیان کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہی اللہ کی قسم انی لأستغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرْوَةً اللہ کی قسم میں اپنے رب سے ایک دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ رب سے توبہ اور استغفار کرتا کون ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن دَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ رب العالمین نے آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوئے ہیں گناہوں سے مبرہ اور پاک کیا ہوا ہے یہ وہ ذات ہے جس ذات کو حادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ذات ہمیں سکھا رہی ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے ترے سٹھ سو سات نمبر کہ میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں سوچئے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ ستر مرتبہ استغفار کرے جو گناہوں سے بھرے پڑے جن کے گناہوں کا کوئی شمار نہیں ہے ان کی کیفیت دیکھئے کہ وہ ایک دن میں ستر کیا سات مرتبہ بھی کیا زمان سے استغفار نکالتے ہیں ایک مرتبہ کیا دو کچھ بھی نہیں احساس ہی نہیں ہے گناہ کا احساس مٹ چکا ہے اور یہ وہ کیفیت بنی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا ان المؤمن اذا اذنب نکیتت علا قلبہ نکتت سودا بندہ مومن جب خطا کرتا ہے غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے نکیتت علا قلبہ نکتت سودا اس دل پر سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے فَإِنْتَبَ اگر وہ توبہ کر لے سُقِلَ قَلْبُهُ اس کا دل رب کی طرف سے دھوکے صاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ایک گناہ کیا دوسرا کیا تیسرا کیا توبہ نہیں کی استغفار نہیں کیا اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے ایک گناہ کیا گناہ در گناہ کرتا رہا یہ گناہ اتنے بڑھ گئے اور سیاہی اس کے دل پر غالب آگئی رب العالمین کی وہ آئیت قَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِمُونَ انسان اس نہج تک پہنچ جاتا ہے اس پیک پہنچ جاتا ہے بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِمُونَ ایسے لوگوں کے دل سیاہی کی وجہ سے زنگ الود ہو جاتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھے پھر بھائیو یہ کیفیت آتی ہے اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں ہمارے دلوں کو سیاہی اور زنگ لگنے سے ہمیں محفوظ فرمائے بھائیو یہ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے گی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے یہ گناہ ہے اور گناہ کا احساس ہو میں نے گناہ کیا ہے جب احساس ہوگا تو بندہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر اپنے رب کے سامنے التجاہ کرے گا معافی مانگے گا دعا کرے گا توبہ کرے گا استغفار کرے گا اسی وقت کرے گا جب اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا یہ خطاکار ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون سارے بنی آدم خطاکار ہیں خطائیں ہوتی ہیں گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن توبہ و استغفار توبہ و استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ بہترین خطاکار وہی ہے جس میں احساس پیدا ہوا اور اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی تو بھائیو اس احساس کو آج اپنے دل میں لے کے آنا ہے اور اس کے بعد توبہ و استغفار کی اہمیت کیا ہے کہ دل میں احساسِ گناہ ہو اور احساسِ گناہ بھی آپ نے سن لیا کہ احساسِ گناہ اس وقت تک ہوتا ہے جب دل پہ سیاہی غالب نہیں آتی جب دل میں سیاہی غالب آگئی دل سیاہ ہو گیا پھر وہ دل نیکی اور برائی میں فرق کرنے سے وہ قاسر رہتا ہے وہ قاسر رہتا ہے وہ فرق نہیں کر سکتا ہر چیز کینا ایک لیمٹ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محسوس کرنے لمس کرنے کی قوت ہاتھوں میں دی وہ محسوس کرتا ہے زندگی کا ایک لمحہ اس کے اوپر ایسا بھی آتا ہے جب اس کے لمس کی قوت اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا اللہ نے انسان کو زبان دی ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے ذائقہ چکھنے کے لیے زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان ادھیر عمر پہ پہنچ جاتا ہے اس کی زبان ذائقہ چھوڑ جاتی ہے اور اس کو محسوس نہیں ہوتا میں نے پھکی چیز کھائی ہے مٹھی کھائی ہے نمکین کھائی ہے ختم ہو جاتا ہے ہر چیز کی ایک حد ہے اس کا تعلق اس دل کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے گناہ سرزد ہوا توبہ کر لی تو گناہ میں احساس باقی رہا اس میں گناہ کو پہچاننے کی سکت موجود رہی حدیث میں آتا ہے صحابی پوچھتا ہے نیکی کے حوالے سے آپ نے فرمایا البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ گناہ وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکتا ہے بندہ گناہ کرنے لگتا ہے ہارٹ ویڈ تیز ہو جاتی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی گناہ کی دو طریقے سے پہچان بتائی دل کی دھڑکن تیز ہوئی چور چوری کرنے لگا ہے کانپنے لگ گیا کانپنے لگ گیا کہ میں کون سا کام کرنے لگا ہوں کسی کی چیز اٹھانے لگا ہاتھ لگا نہیں لگا پوری آتھ میں نہیں ہے یا آج سے گر گئی ٹھیک اس کا مطلب ہے ابھی اس کے دل میں گناہ کو محسوس کرنے کا احساس موجود ہے اور دوسری پہچان یہ ہے وَقَرِحْتَ أَيَّتْ قَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتا لگ جائے بہت بری بات میرے اس عمل کا لوگوں کو پتا نہیں لگنا چاہیے چور ہمیشہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ وہ نہیں پسند کرتا کہ میرے عمل سے لوگوں کو پتا لگے جس عمل کو وہ چھپانا چاہتا ہے سمجھے وہ عمل ٹھیک نہیں ہے اب یہ تو اس وقت تک احساس رہے گا جب تک دل میں وہ پہچاننے کی قسوٹی اور صلاحیت موجود ہے جب وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی دل زنگلود ہو گیا دل سخت ہو گیا شقی القلب ہو گیا تو پھر اس کے دل میں وہ احساس وہ احساس ندامت وہ سارا ختم ہو گیا وہ چھوٹا گناہ کیا وہ بڑے سے بڑا بھی کر لے نہ اس کا دل دھڑکے گا نہ اس کا جسم کمپے گا نہ اس کو کوئی احساس ہو گا وہ دنیا کے سامنے علال اعلان گناہ کرے گا اور اس پہ اترائے گا کہ میں کر رہا ہوں یہ کون سا گناہ ہے یہ کیفیت یہ ہڑ دھرمی کی بدتمیزی کی گناہ کی یہ بدترین کیفیت ہے جس پہ تاری ہو جائے اللہ کریم ہمیں اس بدترین کیفیت سے محفوظ فرمائے بھائیو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کو دیکھئے استغفار ہے نا توبہ استغفار کی اہمیت دیکھیں کتنی اللہ رب العالمین کو معافی کتنی بسان دیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم کا فرمان نقل کرتے ہیں حدیث قدسی ہے ادنہ با عبد دنبن میرے بندے نے گناہ کیا فقال اللہم اغفر لی دنبی اللہ میرے لئے میرا گناہ معاف کر دے فقال تبارک و تعالی اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرماتے ہیں ادنہ با عبد دنبن میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے فعلیمہ اور اس کو احساس ہوا ہے اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرْ میرا رب وہ ہے یغفر الذنب جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے وَيَأْخُذُ بِالذنبْ اور گناہ سے معاخضہ بھی کرتا ہے پکڑتا بھی ہے سزا بھی دیتا ہے میرا مالک رحمت والا بھی ہے عذاب والا بھی ہے ایک مرتبہ ہوا ثُمْ عَادَ وہ پھر لوٹا فَأَذْنَبْ اس نے گناہ کیا پھر رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اَلَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي ذَمْبِ اَا لَا مِرَا گُنَا مُعَافْتَ کر دے اس نے پھر رب سے توبہ و استغفار کیا رب العالمین اس حوالے سے کہتے ہیں عَلِمْ عَبْدِ کہ میرے بندے نے جان لیا اَنَّ لَهُ رَبَّنْ اس کا ایسا رب ہے يَغْفِرُ الذنبْ وَيَأْخُذُ بِالذنبْ کہ جود گناہ کو معاف بھی کرتا ہے وَيَأْخُذُ بِالذنبْ اور گناہ کی بنیاد پر معاخضہ بھی کرتا ہے وہ تیسری مرتبہ بندہ پھر گناہ کا مرتقب ہوتا ہے رب العالمین اس کے ساتھ پھر عمل یہی دوہراتے ہیں اور رب العالمین جب تیسری مرتبہ وہ عمل کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا ہے رب کے سامنے چلا جاتا ہے احساس لے کے جاتا ہے اللہ تو معاف کر دے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں جب رب کے سامنے جاتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں اعمل ما شئیتا قد غفرتو لک اے میرے بندے تو عمل کرتا رہے یہی کرتا رہے تجھ سے گناہ سرزد ہو تو میری طرف آ مجھ سے توبہ کر لے تو جتنی مرتبہ آئے گا میں تیرے لئے گناہ کی معافی کرتا رہوں لیکن بات بھائیو صرف یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کا احساس ہوں صحیح بخاری کی سات ہزار اٹھ سٹھ نمبر حدیث تھی جو آپ نے سنی صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے رب کو گناہ پسند ہے ہرگز نوزباللہ یہ بات نہیں ہے رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا رب العالمین ایک ماں سے ستر درجات سے بھی زیادہ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا وہ خالق و مالک نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری رحمت سے نا امید ہو کر جہنم کا اندن بن جائے اس خالق و مالک نے اس بندے کے لیے معافی کے مختلف پہلو رکھے ہیں کہ تجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے میرا دربار حاضر ہے میری رحمت وسیح ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے نا اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءِ میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے وسیح ہے اے میرے بندے وسیح میری رحمت اور حدیث میں آتا ہے اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءَ بِي حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پہ حاوی ہے وہ رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ بندہ آئے تو صحیح رب سے معافی تو مانگے استغفار تو کرے رب معاف کیسے کرنے والا اور پھر بھائیو آپ دیکھئے کہ یہ استغفار ایسا استغفار ہے یہ توبہ ایسا ذریعہ ہے ہماری بقاہ کا ذریعہ ہے رب العالمین نے ہمارے لئے جب توبہ استغفار کو ہمارے لئے رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ساتھ کی جس کے قبضہ میں میری محمد کی جان ہے لَوْ لَمْ تُدْنِبُدْ اگر تم گناہ نہ کرو لَدَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ اللہ رب العالمین تمہیں لے جائیں وَلَجَا بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ایسی قوم آئے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار کرے جب استغفار کرے رب العالمین اس کے جواب میں ان کو معافی کا سرٹیفیکیٹ عطا فرما دے یہ ہماری بقاہ کا ذریعہ انسان نسیان سے ہے بھولتا ہے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم نوری مخلوق نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتے گناہ ہوتا ہے گناہ کے بعد احساس کا ہونا اصل بات یہ ہے جب احساس ہوگا رب العالمین ہمیں وہ احساس دیں گے اور اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد ہم معافی مانگیں گے رب العالمین اس معافی سے اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بھائیو اگلی بات سنیئے کہ یہ احساس کتنی بڑی بات ہے آپ قرآن کریم کو دیکھیں رب العالمین نے اس استغفار کی اس توبہ کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے التجا کی نوح کہتے ہیں اے میرے رب انی دعوت قومی لیل و نہارا میں نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھی صبح نہیں دیکھی شام نہیں دیکھی انی دعوت قومی لیل و نہارا میں نے اپنی قوم کو ہر وقت دعوت دی فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا جب بھی میں نے دعوت دی میرا دعوت دینا ان کے لیے راہ فرار کا ہی سبب بنا ہے مالک تیری طرف رجوع کا سبب نہیں بنا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُوهُمْ اے میرے رب میں نے جب بھی ان کو دعوت دی لِتَغْفِرُوا لَهُمْ اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اپنے گناہوں کی معافی مانگو جَعَلُوا صَوَبِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ ان بدبختوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی کہ ہمیں اس رحمت کی اللہ کی رحمت کی باتیں نہ سنیں وَاسْفَغْشَوْثِيَا بَهُمْ کپڑے اوڑ لیتے ایسے وَاسْصَرُوا غَسْتَكْبَرُوا تَقَبْرُ کے ساتھ لڑتے ثُمَّا اِنِّي دَعُوتُوهُمْ جِهَا رَا میں نے جہری بھی دعوت دی ثُمَّا اِنِّي اَعْلَنتُ لَهُمْ اِعْلَنِي بھی دعوت دی قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں نے ان کو ایک ہی التجا کی استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ رب معافی دینے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ مالک وہ خالق يُرْسِلِ السَّمَاءَ وہ آسمان سے تمہارے اوپر تہمت ہے پانی نازل کرے گا بارش نازل کرے گا کہت سالی نہیں ہوگی فصلیں سوکھی نہیں ملیں گی پھل مہنگا نہیں ملے گا بدقسمتی سے ہمیں بھی انہی چیزوں کا مسئلہ ہے پھل مہنگا ہے لیمو پانچ سو کے کلو ہیں پھل چار سو کے کلو ہیں اپروش سے باہر ہے قوت خرید نہیں ہے رب العالمین فرماتے ہیں استغفرو ربکم اپنے رب سے استغفار کرو نتیجہ کیا نکلے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان سے پانی اترے گا زمین لہلہاتی تمہارے لئے سبزیاں آنگوریاں پیدا کرے گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہاری اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اولاد کے ساتھ بھی مال کے ساتھ بھی وَأَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تعالی تمہارے لئے باغات کی کسرت بنا دیں گے تم وہاں سے پھل حاصل کرو گے وَأَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تمہارے لئے نہروں دریاؤں کو جاری کر دیں گے ان میں پانی بھی آئے گا مسئلہ یہ ہے ہم گناہگار لوگ ہیں ہمیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہم اس چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو بھی معاملات حالات کی سنگینی ہے یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہمارا ایک چھوٹا سا شخص چھوٹا بچہ بھی وہ بھی تنقید کرے گا کم از کم صدر پاکستان پر چھوٹا بارہ سٹینڈڈ نہیں ہم چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں کم از کم تنقید کا لیول صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو صدارنا ہے کے نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے پوچھیں آج نمازیں کتنی پڑی ہیں تو کبھی ادھر خارش ہونا شروع ہو جاتی کبھی ادھر نماز وہ جاگ نہیں آئی تھی نمازیں کتنی پورے مہینے میں پڑی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے تلاوت قرآن کتنی کی ہے اوہ تے ٹیم ہی نہیں لگتا صبح گڑیج تلاوت لالی دی ساتھ خارش ضرور ہوتی کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کیوں شرمندگی ہو رہی ہوتی اندر احساس تھوڑا تھوڑا بھی ایمان ہمارے اندر موجود ہے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کام صحیح نہیں کر رہے روٹین صحیح نہیں نہ ہم نمازیں پڑھیں نہ ہم قرآن کی ریگولر تلاوت کریں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے لئے ذکر و اذکار کے لئے حسار بنائیں اپنے آپ کی حفاظت کا تو پھر روتے رہیں پھر رونے کا فائدہ کیا ہوگا اپنے آپ کو بھی تو بدلنا چاہیے قرآن کریم کیا کہتا ہے غہر الفساد فی البر والبحر بما کسمت اید الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعِلَّهُمْ يَرُجِعُونَ اگر تمہیں فساد نظر آتا ہے نا بروں بحر میں تمہارے دفاتر میں تمہارے بازاروں میں تمہاری مارکیٹس میں تمہارا خاندانی نظام انتشار کا شکار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ تمہارا ہی کیا دھرا ہے وہ سامنے آرہا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ اللہم مزا چکھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک کے پاس جاتے ہیں اسے آپ کا احساس نہیں ہے کوئی آپ کے پاس جاتا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے رب العالمین فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں تمہیں احساس پیدا ہو تم رجوع کرلو رب کی طرف لوٹا ہو کہ ہم غلط ہیں ہم رجوع کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور بھائیو اس کے لیے اس رجوع کے لیے وقت اس کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ ستائیسویں رات آئے گی یا انتیسویں رات آئے گی اس دن توبہ کر لیں گے پھر اگلے سال دیکھی جائے گی یہ مسئلہ نہیں ہے ہم نے سمجھ لیا ہے ستائیسویں رات مولی صاحب کو اکردہ سوڑ دیں گے ساتھ ان کے کان میں پھونک ماریں گے ایک رکا پکڑائیں گے کہ ساڑے پہنو جنہ چھپے ہی دیو وہ دعا کریں گے تو اسی جنہ چھل جانا ہے فورا ہم نے تو یہی سمجھا ہے نا یہی کچھ سمجھا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ہماری توبہ قبول ہو جانا ہے قرآن سنیئے توبہ قبول کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی نا یعملون السوء بجہالا ثم نا یتوبون من قریب فاولائک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما توبہ کب ہوتی صرف ان لوگوں کے لئے ہیں یعملون السوء بجہالا نادانی میں لاعلمی میں جہالت میں نا چاہتے ہوئے گناہ ہو گیا چلے چاہتے ہوئے بھی ہو گیا گناہ ہو گیا ثم یتوبون من قریب احساس ہوا فوری توبہ کرنی ہے اگلا لمحہ پتانی زندگی کا ہے بھی کہ نہیں ہے ثم یتوبون من قریب فوری طور پر رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لی رب کا در پکڑ لیا اپنا دامن پھیلا لیا اور رب سے معافی مانگی رب العالمین فرماتے ہیں اولائی کا یتوب اللہ علیہم میں خالق و مالک بھی ایسے لوگوں کی ہی توبہ کو قبول کرتا ہوں احساس تو ہو یہ مت سمجھئے کہ مفلار آتا ہے کہ تو مانگ لیں گے نہیں احساس ہوا فوری توبہ کرو اور اس طرح کرو جو شرائط آپ نے سنی گناہ کا احساس پیدا ہو احساس ندامت ہو شرمندی ہو میں نے گناہ کیا مصمم ارادے سے معافی مانگو اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا احد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی عادت تھی ستر مرتبہ سے زیادہ ایک دن میں مانگتے تھے حدیث میں آتا ہے من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے جعل اللہ من کلی دغیق مخرجا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں وَمِنْ كُلِّهَمْ مِّنْ فَرَوْجَ اور ہر غم اور پریشانی سے اللہ کشادگی عطا فرما کے وہاں سے اس کو نکال دیتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کا ایسا سما پیدا کرتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور اس کا کم از کم قلمہ یہ ہے بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا ورد کرنے کی اللہ سے عادت بنا لے میرے محترم بھائیو یہ آخری دن تھا جمعے کے حوالے سے رمضان المبارک کا اللہ کریم ہمیں اپنے سے مانگنے کی اللہ تعفیق اتا فرمائے اے اللہ کریم ہمیں ان طائبین میں شامل کر لے جن کی تُو نے فضیلت بیان کی ہے اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی تعفیق اتا فرمائے اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر لے جو بہترین خطاکار ہیں جنہ گناہ کا احساس ہوتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں اللہ اپنے سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے اللہ گناہ کو توبہ کرنے کی اللہ توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ جامعہ سلفیہ کے ساتھ ضرور تعاون فرما کے جائے اس کے ساتھ یہ مختصر اعلان ہے مسجد کے ساتھ والے مکان میں خواتین کے جن خواتین کو جگہ نہیں مل رہی تو میع ابو بکر صدیق جو مسجد کے ساتھ والا گھر ہے ان کے گھر میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ ان کے لئے اپنے جمعہ کی نماز ادا کر لیں اعلان ہے ایک بچہ سعید اور ایک بچہ باس انجم کینسر کا مریض ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو صحت کاملہ عاجل آتا فرمائے مسجد کے آپ بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ بھائی یہ بھائی جھولی آپ کے سامنے لا رہے ہیں اس میں تعاون فرمائیے گا اور مسجد میں چونکہ خالص مال سے تعاون ہوتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے مسجد کے خراجات ہوتے ہیں آپ کو رمضان میں زیادہ زور دیا جاتا ہے تو ہر شخص بڑھ چڑھ کر تعاون میں حصہ لیں نماز عید انشاءاللہ مسجد حادہ میں انشاءاللہ پورے چھے بجے چھے بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی تو وقت کی پبندی کیجئے گا تقریباً چار بجے نماز ہوگی اور چھے بجے نماز عید ہے دھو گھنٹے کا فرق ہوگا تو آپ وقت کی پبندی کرتے ہوئے نماز عید کے لئے تشریف لائیں اور کل یکم جون بروز ہفتہ بعد از نماز عیشہ اسی مسجد میں نماز ترابی میں ختم قرآن کے حوالے سے عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہوگی جس میں حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن انور صاحب اور حضرت مولانا جعفر محمود مدنی صاحب وہ درس قرآن ارشاد